شمبل پور لوگ شبہ میں دھر بیندر پردھان جو لاکھوں متوں سے جیتیں گے کیونکہ ان کا پہچان ایک بکاس پرس کے روپ میں ہے ہم بیدھان سبہ بھی جیتیں گے اڑیشہ میں اڑیشہ کی جنتہ بدلاؤ چاہتی ہے کیونکہ اڑیشہ میں مافیا کی شرکار ہے نبین بابو نجربند ہیں اور نبین بابو خود کہا تھا آج سے پچیس سال بیس سال پہلے کہ ہم پچھتر ورس کی آئیو کے بعد سرکار نہیں رہیں گے سرکار میں اسی لیے میں اڑیشہ کی جنتہ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اڑیشہ کی اسمیتہ کے لیے وہ پانڈیاین کو بنائیں گے مکہ منتری آپ بدلاؤ کے لیے اڑیشہ کی اسمیتہ کے لیے اڑیشہ کے بیٹی اور بیٹا کو مکہ منتری بنائیں دوسرا مجھے دکھ ہوا کہ شمبل پور میں ہنمان جہنتی بند کر دی گئی میں مافیاں سے پوچھ سرکار کے مافیاں سے پوچھنا چاہتا ہوں نبین بابو سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا شمبل پور میں ہنمان جہنتی نہیں منے گا درگا پوجا نہیں بنے گا تو کیا پاکستان بنگلہ دیش اور میلیشیا میں بنے گا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ساتھ ہی ساتھ میں ہندووں کو چھتابنی دینا چاہتا ہوں یہ تو کیبل سمبل پور کے ہنمان جہنتی ایک ایک جامپل ہے دھیرے دھیرے آپ کے گاؤں میں شرکار کے سہیوگ سے روہنگیا سمبل پور میں اس کی شنکھیاں بڑھ گیا ہے گھس پیٹھیوں کی شنکھیاں بڑھ گیا ہے ہماری شرکار بنے گی انہیں بھی چھنیت کر کے ان کو نکالوں گا اس شرکار اگر ہماری شرکار بنی تو کشانوں کو بھی ایک تیس سو روپیہ یعنی تھٹی ونگ ہنڈرڈ دھان کا ایم ایس پی دوں گا کیبل وہی نہیں یہاں کی سرکار جس بیباگ کا میں منتری ہوں مہاتمہ گاندھی نرے گا میں پچیس ہجار کروڑ لوٹنے کا کام کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں ٹوئرسٹ ان کے پاس پانڈیاین چھوڑ کر کے تو کوئی ہے ہی نہیں ایک باو بھی ہے ایک پانڈیاین ہے ہمارے پاس نرندر موڈی سہت دھرمید پرتھان سہت دیس میں سینکروں نیتہ ہیں جو پورے دیس میں جاتے ہیں اور ہم نے جو پیسہ دیا ہے میشن سکتی میشن سکتی کو نرندر موڈی بڑھانا چاہتا ہے ہم سیلپ ہیلپ گروپ کہتے ہیں بھارت سرکار کے اسکیم کا نام بدل کر کے میشن سکتی ہم لاکھ پتی دیدی بنانا چاہتے ہیں میشن سکتی میں ہر دیدی کو پندرہ ہزار روپے مہینے کی آمدنی کا موڈی جی نے یوج نہ بنایا ہے آمدنی اسی لیے دو ہزار چودہ کے پہلے یہ میشن سکتی سینٹرل اسکیم ہے کیبل دو تین سو کرو روپیہ بینکوں سے ملا تھا آج ہزاروں کرو ہزاروں مطلب ایک دو ہزار نے انتیس ہزار کرو روپیہ بینکوں نے دیا ہے میشن سکتی کی آمدنی بڑھانے کے لیے ہم سارے چار پرسنٹ نریندر موڈی سود بھی دیتے ہیں یہ نبین بابو نام بدل لیتے ہیں ہم نے تیس لاک گھر دیا اس گھر کا نام بیجو پک مکان بدہ دیا آنے والے دن میں اس کا بھی جانچ کروں گا اور جو دوسی ہوں گے میں ان پر کاروائی کروں گا اور پچاس ہزار کلو میٹر پردھان منتری سرک یوجنہ سے بنی ہے اور وہی نہیں دس سال میں نریندر موڈی نے اٹھارہ لاکھ کروڑ سے ادھی پیسہ دیا یہ سارے پیسے لوٹ لیے ہو کیوں نہیں آپ دیکھیں کہ اریشا میں کوئی اریشا کا بیٹا نہیں ہو سکتا آج ایک گروہ کے روپ میں پانڈیان کام کر رہا ہے نبین بابو کو نجر بند رکھا ہے ہم نے کہا ہماری سرکار بنے گی تو ہم اریشا کے بیٹے اور بیٹیوں کے ہاتھ میں نترط دیں گے اور یہاں کی جنتہ بدلاؤ چاہتی ہے آخر بدلاؤ کیوں نہ چاہے یہاں کے خانیج کو لوٹ لیا یہاں کے لوگ بیروج گار ہو گئے باہر جا رہے ہیں کام پر اس کا جواب دیں گے نبین بابو اسی لیے اسمیتہ کا سوال ہے اب تو اور بھگوان جگرنات کے رتن کو بھی لوٹا جا رہا ہے ان کی چھا بھی گائب ہے تو کیوں نہیں اریشا کی اسمیتہ بھگوان جگرنات سے جڑا ہوا ہے آج بھگوان جگرنات کا رتن بھندار گائب ہو چکا ہے کہاں گیا یہ جا دی آپ کو آم ویڈیو ٹی بھول لگ تیب چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریب کو جمع بھی بھول تو رہی